دوستوں انسان کی آنکھیں تو وہی دیکھتی اور سمجھتی ہیں جو اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن بعض مرتبہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے اصل میں ویسا نہیں ہوتا جیسا ہمیں دکھائی دیتا ہے آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہی ہیں وہ ایک ایسے شخص کا ہے جسے لوگ برا اور شرابی سمجھتے تھے اور جب اس کا امتقال ہوا تو لوگوں نے اس کے جنازے کے ساتھ کیا کیا آئیے جامتے ہیں دوستوں کافی وقت پہلے کی بات ہے ملک عراق میں ایک سلطان تھا یعنی بادشاہ تھا جو اپنی عوام سے بہت محبت کرنے والا تھا اگر اس کی ریایہ کو کوئی پریشانی پیش آتی تو اس کو دلی طور پر اس بات کی خبر ہو جاتی ایک بار ایسا ہوا کہ تحجد کے وقت اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے گھٹن محسوس ہونے لگی وہ سوچنے لگا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے میں اپنے دل میں بیچینی کیوں محسوس کر رہا ہوں یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور پھر نماز تحجد کو ادا کیا لیکن گھٹن کم نہ ہوئی اسے محسوس ہوا کہ مجھے ابھی محل سے نکل جانا چاہیے وجہ نہیں معلوم تھی اس نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور کہا آج میں نے گلیوں میں گھوم کر دیکھ لیا لیکن مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی مگر پھر بھی میرا دل گھبرا رہا ہے میں تو سو رہا تھا لیکن مجھے ایسا لگا کہ کوئی ہے جو مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے کوئی ہے جس کے ساتھ کسی طرح کی نائنصافی ہو رہی ہے اور لوگ اسے دیکھ نہیں پا رہی ہیں تو سپاہی کہنے لگا چلیے ہم پھر سے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سلطان کہنے لگا ابھی نہیں فجر کی ازان ہو جائے اس کے بعد چلیں گے سپاہی نے کہا ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی فجر کی ازان ہوئی انہوں نے نماز فجر کو ادا کیا اور پھر اپنا بیس بدل کر عراق کے گلیوں میں نکل پڑے لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر آج دل اتنا کیوں گھبرا رہا ہے جب وہ لوگ شہر کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک بہت بڑی انگور کی گھنی بیل ہے اور اس کے نیچے ایک آدمی گرا پڑا ہے بادشاہ قریب گیا اور سپاہی سے کہا دیکھو یہ بے ہوش ہے یا مر چکا ہے سپاہی نے قریب جا کر دیکھا تو وہ سانس نہیں لے رہا تھا سپاہی بولا سلطان یہ مر چکا ہے یہ سن کر بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا کہ اگر ہم وقت پر پہنچ جاتے تو شاید یہ بچ سکتا تھا بادشاہ کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی انگور کی بیل کے نیچے ایک آدمی مردہ حالت میں اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد جتنے لوگ بھی وہاں سے گزر رہے تھے جنہوں نے نماز پڑی تھی یا جنہوں نے نہیں پڑی تھی وہ سب لوگ اس مردے پر آوازیں کستے ہوئے جا رہے تھے لیکن وہ لوگ بادشاہ کو نہیں پہچان پائے کیونکہ بادشاہ نے اپنے ہلیے کو بدل رکھا تھا ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ اس کو جامتے ہیں اور اس طرح مردہ یہاں پر پڑا ہوا ہے اسے اٹھا نہیں رہے بلکہ اس پر آوازیں کس رہے ہیں وہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا اس نے ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا ادھر آو بھائی لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے لیکن وہ سلطان کو پہچان نہ سکے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے آپ ہمیں کیوں بلا رہی ہیں سلطان نے کہا اس درخت کے نیچے یہ آدمی مردہ پڑا ہے لیکن اس کی موت کی خبر تم سب کو ہے لیکن تم نے اسے اٹھایا کیوں نہیں کون ہے یہ شخص اور یہ کہاں کا رہنے والا ہے اس کا گھر کہاں ہے تم لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو آخر اس پر لانت ملامت کیوں کر رہے ہو کیا تم سب کے انسانیت مر چکی ہے لوگوں نے کہا آپ نہیں جانتے لگتا ہے کہ اس شہر میں نئے آئے ہیں یہ بہت برا اور گناہگار زانی انسان ہے یہ بہت بڑا شرابی تھا سلطان نے کہا کیا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں انسانیت کا درس نہیں دیا آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا یہاں پر یہ مردہ پڑا ہے لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے یا اس کے گھر والوں کو اس بات کی خبر کرے بلکہ تم سب آتے جاتے اس پر لانت ملامت کر رہے ہو چلو اسے اٹھاؤ اور بتاؤ اس کا گھر کہاں ہے نا چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے سلطان کے لہجے سے متاثر ہو کر اسے اٹھا لیا اور اس کے گھر کی طرف چل پڑے لوگوں نے میت کو گھر تک پہنچا دیا دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے اس کی بیوی باہر آئی اس کی بیوی نے شوہر کی لاش کو دیکھا زارو کتار رونے لگی لوگوں نے کہا بلا وجہ رو رہی ہے ارے کسی بدبخت کے لیے رونے سے بہتر ہے انسان اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے دعا کرنے سے ہو سکتا ہے اللہ تبارکالہ اسے بخش دے بہت بری حالت میں دنیا سے گیا ہے سوچو انگور کی بیل کے نیچے موت آئی ہے لوگوں نے کہا ہم نے اسے یہاں تک پہنچا دیا اب ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بھی ساپ اور بچھو آئیں یہ بہت بڑا اپنے دور کا بدکار تھا ہم اس کی نمازے جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے آپ اس کو یہاں تک لے کر آئے ہیں اب آپ جانے اور اس کی بیوی جانے یہ کہہ کر وہ تمام لوگ وہاں سے چلے گئے لوگ تو تھو تھو کرتے جا رہے تھے لیکن سلطان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کی بیوی آخر اتنا تڑپ تڑپ کر کیوں رو رہی ہے کوئی تو وجہ ہوگی تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو سلطان نے کہا کیا تم مجھے بتاؤ گی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ایک درک انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت ہوئی ہے کیا وجہ ہے کیا تم بتا سکتی ہو وہ عورت کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں بے شک یہ نیک لوگوں میں سے تھا اب تو سلطان کو اور زیادہ حیرت ہوئی سلطان نے کہا ابھی لوگ جو باتیں کہہ رہے تھے وہ باتیں میں نے سنی اور لوگ اسے بہت برا بلا کہہ رہے تھے یہ شرابی تھا زانی تھا عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا ہر رات کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کرتا تھا پھر یہ شراب بھی پیتا تھا شراب کو بیجتا بھی تھا یعنی شراب کا کاروبار بھی کیا کرتا تھا تو اس کا کاروبار بھی حرام تھا اور تم کہہ رہی ہو یہ نیک لوگوں میں سے ہے میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ اس کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے اس کی میت کو ہاتھ لگانے تک کیلئے کوئی تیار نہیں تھا تم دیکھ رہی تھی لوگ دھوکتے ہوئے گئے ہیں اس کی لاش پر بیوی نے کہا مجھے لوگوں سے یہی توقع ہے کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں انہیں بس وہی نظر آتا ہے اور اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا میرے بارے میں کسی کو مت بتانا یہ میرا اور میرا اللہ یعنی رب کریم کا معاملہ ہے ہاں جب میری موت ہو جائے اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں تو ایک خاص شخص کو میرے پاس بھیجا جائے گا اور وہی میرے لیے دعائے مغفرت کرے گا وہی میری نماز جنازہ کو پڑھوائے اور وہی شہر کے بڑے بڑے عالم دین کو یہاں پر بلائے گا اصل میں حقیقت یہ ہے میرا شوہر ہر روز شراب کھانے میں ضرور جاتا تھا لوگ سمجھتے تھے شاید وہ شراب کا کاروبار کرتا ہے خود بھی شراب پیتا ہے اور لوگوں کو پلاتا بھی ہے لیکن یہ شراب کھانے میں اس لے جاتا تھا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ غص کے شراب خریدے اور گھر لاکر اسے پھینک دے لوگ تو یہی دیکھتے تھے کہ یہ شراب کھانے میں جا رہا ہے وہاں سے شراب لے کر گھر واپس آ رہا ہے لیکن گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ تو صرف میرا اللہ جانتا تھا اور مجھے اور میرے شوہر کو اس کے بارے میں معلوم تھا میرا شوہر کہا کرتا تھا چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا میں شراب کھانے میں گیا ہوں اللہ نے مجھے جتنا نوازہ ہے اپنے ان پیسوں سے میں نے شراب خرید کر لاکر اسے یہاں پر دفن کر دیا کم سے کم جتنی شراب یہاں پر دفن ہوئی ہے اتنی لوگ شراب تو نہیں پی سکیں گے اس گناہ کو کم کرنے میں میں کچھ تو کردار ادا کر رہا ہوں بادشاہ نے کہا اور پھر وہ بدکار عورتوں کے پاس بھی تو جایا کرتا تھا کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا عورت نے کہا ہرگز نہیں وہ زانی نہیں تھا بلکہ زنا کو حرام جامتا تھا اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا ہاں وہ ہر رات ایک بری عورت کے پاس جاتا جو اپنے جسم کا سودا کیا کرتی تھی یہاں کے رہنے والے لوگ اس کے پاس جایا کرتے تھے جو دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے تھے وہ لوگ رات کے امدیرے میں لوگوں سے چھپ کر اس عورت کے پاس جایا کرتے تھے میرا شوہر اس عورت کو اجرت دیتا اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازہ ہوا تھا اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی اس نے ان پیسوں کو ان عورتوں کو دے کر غلط کام کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیا وہ کہتا کہ اے عورت میں تجھے پیسے دے رہا ہوں جس کے لیے تو اپنے آپ کو بیچ رہی ہے تو تو یہ کام نہ کر تو مجھ سے پیسے یعنی اجرت لے لے اور اپنا دروازہ بند کر لے کوئی بھی تیرے پاس نہ آسکے میری شوہر کو اس بدکار عورت کے پاس لوگ جاتا دیکھتے تھے اور یہی سمجھتے تھے کہ شاید اندر چلا گیا وہ بھی زنا کر رہا ہوگا جبکہ میرا شوہر اس کو بہن بنا کر یہ کہتا تھا میری بہن تیرے رزق کا انتظام تو اللہ تعالی ہی کرے گا اور تیرا یہ بھائی ہر رات تجھے تیری اجرت دیتا رہے گا بس تو اپنے دروازے کو کسی غیر محرم اور غیر شخص کے لیے مت کھولنا عورتوں کو پیسے مل جاتے تھے اور وہ اس رات زنا سے بچ جاتی تھی میرا شوہر کہا کرتا تھا الحمدللہ آج اس عورت کو اور ایک نوجوان مسلمان کو میں نے گناہ سے بچا لیا لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا تو دیکھتے تھے میں اسے کہتی تھی یاد رکھ تو جس دن مر گیا نہ لوگ نہ تجھے غسل دیں گے نہ تیری نماز جنازہ پڑھیں گے نہ تجھے کوئی دفنانے آئے گا میری بات سن کر وہ مسکرا کر کہتا تو گھبرا مت تو خود دیکھنا میرا جنازہ بڑے بڑے علماء اکرام وقت کے سلطان پڑھیں گے یہ سنتے ہی سلطان زارو کتا رو پڑا اور کہنے لگا اس نے واقعی سچ کہا میں ہی وہ سلطان ہوں میرے دل میں آج عجب سی گھتن جو محسوس ہو رہی تھی تحجد کی نماز کے وقت مجھے بیدار کیا گیا میرے دل کو تڑپا دیا گیا تو سچ کہتی ہے کل ہم سب مل کر اس کو غسل دیں گے ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی کروائیں گے تو انہیں سچ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مرتبہ دیا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھا لیکن مجھے ایک بات بتاؤ انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت ہونے کا آخر مقصد کیا تھا وہ کہنے لگی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن جہاں تک مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ اس انسان نے انگور سے بننے والی شراب یعنی حرام چیز کو ختم کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے انگوروں کے سائے میں اس کو اس دنیا سے اٹھایا یہ سن کر سلطان کے دل پر حیبت تاری ہو گئی کہ زندگی بھر لوگ جس کو برا بھلا کہتے رہے اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے خصوصی طور پر شہر کے سب سے معزز لوگوں کو اس نے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے بلایا سب سے بڑی بات سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی اور وہ بھی نماز تحجد کی وقت کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتی ہیں وہی لوگ جو اس کو کوستے ہوئے جا رہے تھے پلٹ کر آئے اور نماز جنازہ میں شریک ہوئے ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے آج نادم تھے ہم اس کو کتنا برا بلا کہتے تھے اس کے جنازے کو تو وقت کے بادشاہ علماء اکرام اور تمام معزز لوگوں نے پڑھایا اور ہم بھی ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں سلطان اپنے محل پر واپس آ چکے تھے جب وہ سونے لگے تو سوتے سوتے اسے ایک ایسا خواب نظر آیا یعنی نہ وہ سو رہے تھے نہ وہ جاگ رہے تھے اسی حالت میں اس نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ جنت کا خوبصورت باغ ہے وہاں پر بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں اور وہی نیک بندہ خوبصورت سے جنتی لباس کو پہنے ہوئی سلطان کے پاس آ کر سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ سلطان وقت آپ اگر نیک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں کبھی نہ بتاتا آپ ہی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے سامنے لا کر ظاہر کر دیا بظاہر تمہارے سامنے اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جو کہ شریعت کی نظر میں حرام کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ جامتا ہے کیا وہ سچ میں حرام کام کر رہا ہے یا پھر حرام کام سے لوگوں کو بچانے کی کوشش میں لگا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ یہ کہہ کر اللہ کا وہ نیک بندہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے دوست اعباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں آپ نے اگر ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کیلئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں دوستوں آج کی کہانی میں بس اتنا ہی انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں اللہ حافظ